اسلام علیکم دوستو آج ہم جھنگ روڈ پہ موجود ہیں جہاں نصرد فتح علی کی جو مقبرہ ہے اس کے ہم نے آپ کو نصرد فتح علی گن کی ہسٹری بھی بتائی اس کے مقبرہ بھی آپ کو دکھایا اس کے دو جو ویلاغز ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو یہ باہر قطبہ بنانے والے بیٹھے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جھنگ روڈ کا اور میں اب آپ کو دو سید زادوں کے مزار ہیں اندر بزرگوں کے وہاں لے کے چلتا ہوں ایک سید مبارک علی شاہ ہے اور ایک بخاری سید ہیں میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جی سید عبداللطیف شاہ بخاری یہ ان کا جو ہے روزہ ہے مقبرہ بنا ہوا ہے یہ درخت ہے اور اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے علیاء اللہ کے جو مزار ہیں ان کی چیزیں تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں وہ کہیں کہیں ڈیفرنٹ بھی ہیں علیاء اللہ ہمیشہ جو ہے توحید کا سبق دیتے تھے یہ دیکھیں چراغہ ہیں یہ بڑا چراغ ہے اور چھوٹے چراغ ہیں لوگ آتے ہیں اور یہاں اللہ کی یاد ان کے دل میں مزید تازہ ہوتی ہے اور یہیں سید عبداللطیف شاہ بخاری کے ساتھ ہی جو ہے ان کی زوجہ سیدہ آسیہ بطول کا مرکد ہے یہ دیکھیں جی واصف والی واصف والی بات یاد آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس مرنے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے تو پھول جو ہے نشاور کیے گئے گئے گرین کلر کی جو ہے ان کی جو ہے گریو ہے قبر اور اوپر چادریں چڑھیو ہی ہیں تو چادروں کا جو سلسلہ ہے اب مجھے نہیں پتا ہے صرف ساب کانٹیننٹ میں ہے یا کہیں اور ہے یہ جو مظاہر ہے یہ اکٹیگرل سٹرکچر میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح ہم نے آصف جاگ کا مقبرا آپ کو دکھایا تھا یا نادرہ بیگم کا جو مغل شہزادی تھی وہ بھی موجود ہے میری ویلاغ پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر موجود ہے پلی لسٹ میں لاہور کی جو پلی لسٹ ہے وہاں آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہ اکٹیگرل سٹرکچر ہے اور یہ دربار گوسیاں قادریہ یہ آپ پہلنے درہ تو یہ اکٹیگرل سٹرکچر میں بنایا گیا ہے بلکل ایسے ہی جیسے آصف خان کا مقبرا نادرہ بیگم کا ان کی ویلاغ میرے چینل پر موجود ہیں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں تو یہاں آیا ہوں تو میں نے کہا چلیں نہ میں محروم ٹھہروں اور نہ آپ محروم ٹھہریں بزرگوں کے جو روزے ہیں ان پر جانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کردی ہوتی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں جو ہے انہوں نے زندگی بسر کی ہوتی ہے بغیر کسی لالچ کے اور پوری زندگی جو ہے ان بزرگوں نے ایسے کچھ بھی نہیں بنایا ہوتا اور میں ٹریولر ہوں تو ٹریولر کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا بس وہ گھومتا گھوماتا ہے اور وہ لگج بھی جو ہے نہ اتنا نہیں اٹھاتا جس طرح جو ہے سلدان بہو کہتے ہیں شالہ مسافر کوئی نہ تھی وے بہو کخ جناتی بھارے ہو کہ کخ بھی بھارا ہے مسافر کے لیے یہ آپ اس کو جو ہے آرکیٹیکچر دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے اوکٹوگنل سٹرکچر آپ کے سامنے ہے دور جدید میں بھی وہ ہی اپنایا گیا ہے جیسے بادشاہوں کا تھا لیکن وہ ہی بات ہے کہ اکھل جی بادشاہ نے ایک روزے پہ حاضری دی اور جو وہ روزہ کے استانے پہ حاضری دی تو وہ جو ہے بالکل بھی اندر نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تو انہیں خلیفہ اوپر سے بارش کی کڑیاں شروع ہو گئیں اور اس نے دو دفعہ کہا اس کو خلیفہ کو کہ میں کھڑا ہوں حضور سے عرض کیجئے اس نے کہا جی میں نے حضور کو عرض کی ہے انہوں نے سنی ان سنی کر دی ہے اور مورخ لکھتا ہے کہ وہاں اس بادشاہ کے مو سے یہ الفاظ نکلے کہ بادشاہ ہم نہیں بادشاہ تو یہ ہیں میں اکثر آپ سے ایک حدیث شیئر کرتا ہوں کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری باتیں مانتا ہے اور میری تعلیمات پر یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایہ دی گئے ہیں ان پر عمل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہونے لگتا ہے تو یہ جو ہے کیونکہ اس نے اپنی جان جو ہے اللہ کے حضور پیش کر دی ہوتی ہے اسے دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہتی یہ سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید مبارک علی شاہ غوثیہ قادریہ سلسلے سے ہیں بہت خوبصورت جو ہے آرکیٹیکچر ہے اور یہ اللہ اپنی تعلیمات میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری قبروں کو جو ہے عبادتگاہ نہ بنا دینا روزی کا دھندہ نہ بنا دینا جس طرح حضرت میرہ سرکار کا میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے فرمایا میرے بعد میری ہڈیوں کو نہ بیچنے چلے لگ جانا تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی کام ہے اس کی ذاتی ایکٹ ہے ذاتی عمل ہے یہ دیکھیں جی دو مرکد ہیں یہاں ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ چادریں ہیں یہ چادروں کی میں بات کر رہا تھا یہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں میں نے تو ایسا بھی بزرگوں کو کہتے سنا ہے کہ جتنی قیمتی چادر ٹھیک ہے یہ ان کی ایک اپنا محبت کا سٹائل ہے جتنی قیمتی چادر جو ہے مزار پہ چڑھائی جاتی ہے اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو کپڑے پہنا دی جائیں جس طرح حضرت میرہ سرکار کا میں نے آپ کو کرامت بتائی تھی کہ ان کے کہنے پر شخص نے غریب کو کپڑے پہنایا اور اس سے شفاہ مل گئی تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی یہ دیکھیں جی ان کے کوئی اولاد ہو یا نہ ہو یہ جو ہے ان کے درس سلامت رہتے ہیں اس پہ یا اللہ درمیان میں ہے اور بارہ جو امام ہیں نبی پاک کی آل سے حضرت علی کی آل سے ان کے نام جو ہیں کندہ کیے گئے ہیں آخر میں امام مہدی علیہ السلام جنہوں نے بھی آنا ہے تو یہ ان کا نام ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ سیدہ فاطمہ تزارہ جن کا جو ہے کل ڈیتھ انیورسری تھی تو دوستو یہ جو ہے سہیدہ فاطمہ جیسے یہ کے بارے میں میری خیال میں نبی پاک کے فرمان آپ نے سننی رکھے ہوں گے کہ جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے وہ نبی پاک کو دکھ دیتا ہے تو دوستو یہ ہسٹری تو مجھے ان بزرگ کی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی یا مجھے نہیں معلوم نہیں معلوم پڑی کہتے ہیں جمرات کو جو ہیں ان کے انگدی نشین آتے ہیں ان کو معلوم ہوتی ہے یہ دروازہ جو ہے یہ بلکل ریسنٹ لکڑی کا بنایا ہے لیکن ہے یہ دیار کا دوستو یہ ایک سامنے بھی مزار ہے لیکن اس تک ہماری جو ہے پہنچ نہیں ہے ایکسس نہیں ہے کیونکہ وہ بند ہے یہ دوست جو ہے یہ پودوں کو پانی دے رہا ہے یہ بہت نیک کام ہے رمضان مبرک میں اس کے بعد بھی یہ باہر جو ہے اس اکٹوگنل کے باہر جو ہے یہ چراغن کی جگہ ہے اور اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جھنڈا ہے گرین کلر والا اولیاء اللہ کے درباروں پر اکثر آپ کو نظر آتا ہے اور یہ باہر سے جو گمبد ہے جو بھی زیر تعمیر ہے اس کی پوزیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں جو ہے چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں یا جلائے جاتے ہیں یا جلائے اندر رکھے جاتے ہیں یہاں کچھ شید لنگر وغیرہ پکتا ہوگا میں آپ کو دھوپ کے انگل سے روزے کا ایک ویو دکھا لوں اس سامنے جو ہے وہ تو آپ کو میں نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ وہ لاک ہے اور ایک اور ہے جہاں جو لاک ہے اس پہ ہم نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے چار دیواری دی ہوئی ہے تو باقی دو مزار یہاں کہ میں نے آپ کو دکھا دی تھی یہ دیکھیں ایز لائک جیسے عاصف جاہ کا مقبرہ تھا جو موریہ سلطنت کا بہت بڑا سفہ سالار تھا بلکل ویسے ہی یہ اس کا سٹرکچر ہے لیکن اس کا گمبت سے تو پتھر اتار لیا گیا تھا اس گمبت پہ بھی لگنا ہے ہاں آل بتا اس کا شیڑ جو ہے وہ زخمی ہے اس مزار کا تو دوستو یہاں تک میرا ویلاغ ختم ہوتا ہے میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو میرے ویلاغ اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ اس پہ جو ہے ویوز دیں اور مجھے حسلہ وضائی ملے آپ کو اگر یہ ویلاغ پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو کمنٹ کیجئے اور ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کیجئے بہت شکریہ